ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات کلاس روم غیب آسی کے بچوں کلاس روم غیب کلاس روم الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ السلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ وعلا آلیہ کا واصحابی کا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیہ کا یا نبی اللہ وعلا آلیہ کا واصحابی کا یا نور اللہ پیارے بچوں اور کرسمتنی چنل کے ناظین ہمارے پروگرام کلاس روم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم درود پاک کی بہت پیاری فضیلت سنتے ہیں اللہ پاک کی پیارے نبی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم جی تو کٹس مدی چنل کے ناظرین ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ جو ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے سب ملکہ بتائیں ہمارے پروگرام کا پہلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے قرآن ایک نالج جی تو چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآن ایک نالج جی تو پیارے بچو قرآن پاک میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں ایک سو چودہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے صورہ فتح کونسی صورت ہے صورہ فتح آج ہم جانیں گے صورہ فتح کے بارے میں کونسی صورت کے بارے میں صورہ فتح سورہ فتح قرآن پاک کے پارہ نمبر چھپیس میں موجود ہے کون سے پارہ موجود ہے قرآن پاک کے پارہ نمبر چھپیس میں سورہ فتح موجود ہے اور سورہ فتح کا فتح نام رکھنے کی وجہ کیا ہے یہ بھی جانتے ہیں اس سورت کا فتح نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کامیابی یعنی کلیر سکسیس کی خوشکبری دی گئی واضح کامیابی کی خوشکبری دی گئی اس سورت کی کونسی آیت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کامیابی کی خوشکبری دی گئی اس سورت کی پہلی آیت نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی یعنی واضح کامیابی کی خوشکبری دی گئی جس کی وجہ سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا سورہ فتح اور یہ سورت کون سے پارہ موجود ہے اس صورت کا نام فتح کیوں رکھا گیا کون بتائے گا کون آپ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کامیابی واضح کامیابی کی خوشخبری دی گئی اس صورت کی پہلی آیت میں ہمارے پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کامیابی کی خوشخبری دی گئی اسی وجہ سے اس صورت کا نام صورہ فتح رکھا گیا اور یہ صورہ فتح کون سے پا رہے ہیں موجود ہیں چھبیس میں جی تو مندی چینل کے ناظرین آج کے سیگمنٹ قرآن ایک نالج میں ہم نے سورہ فتح کے بارے میں جانا کہ سورہ فتح قرآن پاک کے پارہ نمبر چھبیس میں موجود ہے اور اس کی پہلی آیت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کامیابی کی خوش قبری دی گئی اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ پتہ یہ باتیں ہمیں نوٹ کرنی چاہیں اپنے نوٹ پیٹ اور کلم ساتھ لے کے بیٹھا کریں اور اسے یاد کیا کریں اور اسے آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اب چلتے اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں ناظرین آئیں ناظرین بھائی کی طرف دیکھتے ہیں آج ہی ہمیں کون سی ناشریف سنا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں حسین بھائی الحمدللہ رب العالمین علا کل حال آپ کیسے ہیں ابن حائی الحمدللہ رب العالمین علا کل حال کون سی ناشریف سنا رہے ہیں آج ہمیں آج میں آپ کو میلہ السلام کا بہت ہی پیارا کلام سناؤں گا عطا کر دو مدینہ کی اجازت یا رسول اللہ کرو میں سب زگمبت کی زیارت یا رسول اللہ ماشاءاللہ عطا کر دو مدینہ کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینہ کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینہ کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینہ کی اجازت عطا کر دو مدینہ کی매 یا رسول اللہ عطا کر دو مدینہ کی اجازت یا رسول اللہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار عربی تمہیں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا ہاتھا کر دو مدینے کی اجازت یا حسن اللہ ہاتھا کر دو مدینے کی اجازت یا حسن اللہ ہاتھا کر دو مدینے کی اجازت یا حسن اللہ ہاتھا کر دو مدینے کی اجازت تقا خاد سخبا کا گدا ہو آدل گلے بے تقا خاد سخبا کا مگی کی تو عنایت یا رسول اللہ میں غوستے نہ غوستے مروں سنے مدینے میں میں غوستے نہ غوستے مروں سنے مدینے میں بقی پا کم بل جائے تربت یا رسول اللہ بقی پا کم بل جائے تربت یا رسول اللہ اللہ کرا کر دو کے میرہ حا بزا مزبو تغو جائے موسیقی 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 ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہم نے سنا عطا کر دو مدینہ کی اجازت یا رسول اللہ کرو میں سبز گمبت کی زیارت یا رسول اللہ اب اس میں کچھ مشکل ورڈز تھے جس کی میننگ ہم جانتے ہیں جی اس میں یوز ہوا ہر آن ہر آن اس کا مطلب ہے میرا وقت نہیں تھوڑا قریب جا رہے ہیں ہر ہر کا کیا مطلب ہے موسیقی ہر آن ہر آن وقت تو ہے اس میں سارے وقت ہر وقت ہر وقت ہر آن مطلب ہر وقت ہر آن کا مطلب کیا ہے ہر وقت اچھا اس میں یوز ہوا الفت الفت پیار پیار محبت محبت جی الفت کا مطلب ہے پیار ہو گیا محبت ہو گیا محبت کہلیں الفت کا مطلب محبت اچھا اس میں یوز ہوا گدا جی فقیر جی حسین بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا گدا مطلب فقیر ایک تو دوسرا گدا ہوتا ہے اس میں ہا ہوتا ہے گدا اور یہ گدا گدا مطلب فقیر انعیت دوسرے بچے بھی جواب دے سکتے ہیں انعیت مطلب مہربانی جی انعیت کی میننگ کیا ہے مہربانی مہربانی کرنا کسی پر مہربانی کرنا اچھا ایک ورڈ یوز ہوا تربت تربت یہ بھی تھوڑی مشکل ورڈ ہے کسی کی تربت ترب اتھر یہ مشکل ورڈ ہیں تربت کا مطلب ہے میں بتا دیتا ہوں تربت کا مطلب ہے کبر کبر کیا مطلب ہے کبر تربت مطلب کبر تو یہ تھے اس نات کے مشکل ورڈ جس کی ہم نے میننگ جانی اور نات پاک بھی ہم نے سنی جوم جوم کے سنی اس کے مشکل ورڈ کی میننگ بھی جانی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی نات پاک سنیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں سمجھ کر اس کو نات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ لطف بھی آئے گا مزا بھی آئے گا اور سمجھنے کا آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا کہ جب سمجھیں گے تو اور محبت بڑھے گی جب بھی نات شریف سنیں ہم تو کیا کرنا ہے سمجھ کر سننی ہے نات شریف سمجھ کر سنیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سمجھیں گے تو محبت میں اضافہ ہوگا تو نات شریف جب بھی سنیں سمجھنے کی کوشش کریں اپنے بڑھوں سے اس کی میننگ بھی سنیں میننگ جانیں اس سے بہت فائدہ ہوگا اب چلتے اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبب پیج نمبر ٹوئنٹی سکس نکال لیں اور دیکھتے ہیں کہ پیج نمبر ٹوئنٹی سکس کا ٹاپک کیا ہے جی پیج نمبر ٹوئنٹی سکس کا ٹاپک ہے ارکانِ اسلام ارکانِ اسلام جی تو ارکانِ اسلام کے بارے میں ہم سوال جواب ریٹ کریں گے جی تو میرے سیدھے ہاتھ پر جو موجود ہیں آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سوال اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں نماز کا کتنی بار حکم فرمایا ہے جی اللہ پاک نے قرآن پاک میں نماز کا کتنی بار حکم فرمایا ہے دیکھتے ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں نماز کا سات سو سے زیادہ مرتبہ حکم فرمایا ہے جی آج کے سبق کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں نماز کا سات سو سے زیادہ مقامات پر حکم فرمایا ہے اس سے نماز پڑھنے کی تاقید ہوتی ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو پانچوں نماز کا وقت ہو تو ہمیں فوراں نماز پڑھنے چلے جانا چاہیے مسجد میں جا کر با جماعت نماز عدا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں نماز کا کتنی مرتبہ حکم فرمایا سانس سو سے زیادہ سو سے بھی زائد مرتبہ حکم فرمایا تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کتنی چینل کے ناظرین جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں سمجھدار بچے ہیں انہیں چاہیے کہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز عدا کریں اور مسجد میں کبھی بھی شرارتیں نہ کریں کیونکہ مسجد کس کا گھر ہے اللہ کا مسجد اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر میں کبھی بھی شرارتیں نہیں کرنی چاہیے جی سیکنڈ سوال جو شخص نماز کے فرضیت کا انکار کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے جو شخص نماز کی فرضیت کے بارے میں انکار کرے کہے کہ نماز فرض نہیں ہے فرضیت کا انکار کرے اس کا کیا حکم ہے جی جواب جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے کہ نماز فرض نہیں ہے کہے وہ کیا ہے کافر ہے نماز ہر مسلمان پر کیا ہے فرض ہے اور کتنے ٹائم کی نمازیں فرض ہیں پانچ پانچ وقت کی نماز کوئی ہے جو نام بتا ہے پانچوں نمازوں کے جی ایک ایک کر کے بتا دیں آپ پہلا فجر زہر اثر مغرب عشاء فجر زہر اثر مغرب عشاء یہ پانچوں نماز اللہ پاک نے ہر مسلمان پر فرض کی ہیں یہ پانچوں نماز باجماعت ہمیں مسجد میں کوشش کرنا چاہئے کہ ہم مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کریں جی تھرڈ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو اپنی آنکھوں کی تھندک فرمایا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو اپنی آنکھوں کی تھندک فرمایا ہے جانتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی تھندک فرمایا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی تھندک فرمایا ہے تو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نمازیں کبھی بھی قضا نہیں کرنی چاہیے نماز پڑھنے کے چند فضائل بتائیں اب ہم سنتے ہیں نماز پڑھنے کے چند فضائل نماز دین کا ستون ہے اور نماز مومن کی محراج ہے نماز مومن کی محراج ہے کیونکہ نماز میں بندہ اللہ پاک کے حضور حاضر ہوتا ہے جو گفتگو جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کس کے لئے پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ پاک کے لئے اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوتا ہے تو نماز مومن کی محراج ہے نماز دین کا ستون ہے نماز مومن کی محراج ہے نماز بیماریوں سے بچاتی ہے نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں نماز دعاوں کی قبولیت کا سبب ہے ہی تو نماز دعاوں کی قبولیت کا بھی سبب ہے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے ہم اللہ پاک سے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں نمازیں پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی دعائیں بھی قبول کرے گا نماز دعاوں کی قبولیت کا سبب ہے تو یہ تھا سیگمنٹ آج کا سبب جس میں ہم نے ارکان اسلام کے بارے میں جانا ارکان اسلام ہمیں یاد ہونے چاہیے اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے خاص طور پر ہم نے نماز کے بارے میں سنا تو نماز کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے جتنے بچے کرسمندی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں نیت کرنے کہ انشاءاللہ پانچوں نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ اب چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دعا کیا نام ہے؟ دعا جی تو پیارے بچوں آج ہم جو دعا سکھیں گے وہ ہے ستارہ ٹوٹنے کی دعا کبھی آسمان پر ایسا دیکھیں کہ ستارہ ٹوٹ رہا ہے تو ستارہ ٹوٹتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے آج ہم وہ دعا یاد کریں گے تو ستارہ ٹوٹنے کی دعا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ چلیں میں پڑھاتا ہوں آپ پڑھ لیں ماشاءاللہ لا قوت اس کا ترجمہ ہے جو اللہ پاک چاہے کوئی طاقت نہیں مگر اللہ پاک کی مدد سے اس کا ترجمہ کیا ہے جو اللہ پاک چاہے کوئی طاقت نہیں مگر اللہ پاک کی مدد سے جی تو پیارے بچوں یہ تھی آج کی دعا اب چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات بچوں کے سوالات بچوں کے سوالات میں ہمارے پاس دو ٹیمیں موجود ہوتی ہیں ٹیم مکی اور ٹیم مدنی ٹیم مکی سے جو بچے ہوتے ہیں وہ ٹیم مدنی سے سوالات کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس کچھ پرچیاں موجود ہیں یہاں آئیں گے ان پرچیوں میں سے سوالات نکالیں گے اور وہ سوالات اپنے ٹیم مدنی سے کریں گے تو ایک ایک کر کے بچے آئیں گے میرے سیدھے ہاتھ کی طرف ٹیم مکی ہے تو ٹیم مکی سے سٹارٹ لیتے ہیں ٹیم مکی کے پہلے بچے آئیں اور ٹیم مدنی سے سوال کریں دیکھتے ہیں کیا سوال ہے ٹیم مدنی کے لئے جب بھی کوئی ضرور جواب دے تو کیا پڑھنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درک لگا دیا جاتا ہے جی سیکنڈ آپ آئیں اور سوال کریں ٹیم مدنی سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا سوال ہے بتائیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے ارس والے دن کو کیا کہا جاتا ہے بتائیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے ارس والے دن کو کیا کہا جاتا ہے ربی اللہ آخر ارس والے دن کو کونسی تاریخ کو اتی ہنڈ دے تو ہم آپ کو چلیں جی کیا کہا جاتا ہے بڑی گیاروی شریف کیا کہتے ہیں ان کا جواب ان کا جواب بالکل درست ہے format ان کا جواب درست ہو گیا ہے سبحان اللہ جب بھی درست جواب دے تو کیا کہتے ہیں سبحان اللہ جی گوسی پاک رحمت اللہ اللہ علیہ کی اُڑس مبارک والدین کو بڑی گیاروی شریف کہا جاتا ہے اور یہ ربیال آخر کے گیاروی تاریخ کو منائی جاتی ہے اور عاشقان رسول عاشقان اولیاء ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو بھی منانے والے گیاروی شریف مناتے ہیں اس لئے ربی العاخر کی جو گیارہ تاریخ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بڑی گیاروی شریف جی اب ٹیم مکی کے تو سوالات پورے ہوئے اب ٹیم مدنی والے ٹیم مکی سے سوالات کریں گے جی آج ہے اور ٹیم مکی سے سوالات کریں دیکھیں کیا سوال ہے ٹیم مکی کے لئے غوثِ باق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی امی جان کا نام بتائیں غوثِ باق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی امی جان کا نام بتائیں کون بتائے گا ہو سکتا ہے کہ اٹھ مدنی چینل کے ناظرین کتنے ناظرینوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہو کہ ہمیں بتانا ہے مگر بتا تو آپ ہی سکتے ہیں جی بتائیں کیونکہ آپ یہاں موجود ہیں حضرت فاطمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا کہتے ہیں ان کا جواب آپ کا جواب درست ہے آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ جی اب آپ آئیں غوثِ باق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں کو کیا کہا جاتا ہے غوثِ باق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں کو کیا کہا جاتا ہے قادری قادری کہا جاتا ہے ہم کون ہیں غوثِ باق کے مرید ہیں ہم قادری ہیں اور امیر ایلہ سنت کے بھی مرید ہیں قادری آتاری ہیں تو غوثِ باق کے جو مرید ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے قادری قادری کہا جاتا ہے ان کا جواب درست ہے ان کا جواب درست ہے جی تو کرسمندی چنل کے ناظرین یہ تھا سیگمنٹ بچوں کے سوالات بچوں کے سوالات یہ بھی بہت انفرمیٹیو ہوتے ہیں بچے آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آج کے سوالات میں ہمیں سیکھنے کو ملا کہ بڑی گیاروی شریف یہ ربی الاخر کے گیاروی تاریخ کو منائی جاتی ہے گیاروی شب کو منائی جاتی ہے آج کے سوالات میں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا اسی طرح کی بہت ساری انفرمیشن ہمارے پورے پروگرام سے حاصل ہوتی ہیں اگر آپ ہمارا پروگرام مس کر چکے ہیں یا تھوڑا سا مس کیا ہے آپ نے تو گبرانی کوئی بات نہیں ہے یوٹیوب پر کرسمندی چینل کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے وہاں ہمارا پروگرام آپ کو مل جائے گا وہاں جا کے ہمارا پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں اسے دیکھیں بھی لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اختام میں ہم اپنا مدنی مقصد دوراتیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسطاق کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ از وزل کیڈز مدنی چینل امارا مدنی چینل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات کلاس روم غیب آسی کے بچوں کلاس روم غیب بچوں کا مدنی چینل آگیا 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 موسیقی موسیقی موسیقی